اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ مید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جی یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ ہولے ہولے ناشتہ بن رہا ہے یہاں پہ تو چولے پہ میں نے تھوڑی سی گیس آ رہی تھی تو چائے رکھی ہے تو ابھی اس کو پندرہ بیس میٹ میں اُبال آیا ہے تو سلنڈر پہ باقی کی چیزیں ہم بنا رہے ہیں بریڈ بنا رہے ہیں اور انڈا تو آج کل گیس کا بہت مسئلہ ہوا ہے آپ کے ہاں کیسے حالات ہیں میرے سا ضرور شیئر کیجئے کمنٹ برکس میں یہاں تو جی جاتی ہے شام کو گیس جاتی ہے اور صبح آتی ہے جا آگے چھ سات بجے آتی ہے تو یہ جی سلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں گیس بھی اتنی مہنگی ہوگی ہے اس کو بھائی بھروانے کیا تھا گیس سلنڈر ایک دفعہ ہتم ہو چکے ہیں کیونکہ ساری چیزیں تو ادھر ہی بنتی ہیں ہنڈیاں روٹیاں تو ساری چیزیں گیس تو بلکل نہیں آتی تو وہ ہتم ہو گیا تو بھروانے گیا آٹھ کلو کا تھا یہ سلنڈر تو چھے کلو بھروانے گیا لے کے آئے گیس تو گیس بھی اتنی مہنگی ہوگی اور مل بھی نہیں رہی اتنی آسانی سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا ناشتہ بن رہا ہے اور آپ لوگ سنائے کیسے ہیں اور کیا چال رہا ہے آپ کی لائف میں اور آپ کے ہاں آج کیا بن رہا ہے کھانے میں لنچ میں تو یہاں آج ہم بنائیں گی مکس سبزی تو ابھی آپ ریسپی دیکھ لیجئے کیسے ہم بناتے ہیں مکس سبزی مکس سبزی بڑی مزے کی بنتی ہے تو ابھی تو ہمارا ناشتہ ہو رہا جی بریڈ اور ہنڈا تو ویسے تو میں جب ایسے گیس کا مسئلہ ہونا تو میں چائے بناتی ہوں بس اور ساتھ میں جی رس وغیرہ کھا لیتی تو آکے کام ہتا ہوں اور تین چار چیزیں کیا بندائے کہ کر کے بنائے تو اس لئے میں صرف چائے بناتی ہوں اور رس کھا لیتی ہوں لیکن آج میرا دل کا رس ایک کھانے کا سردی لگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ نہیں بنای لو ہی مت کر کے تو جی آپ لوگ سنائے کیسے ہیں اور آپ لوگ جو بھی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز اس کو لائک شیئر کیا کیجئے اور جی یوٹیوب نے ایک بڑا اچھا اپڈیٹ آئی ہے یوٹیوب کی کہ دس لائک کا بٹن جو ہے نا اس نے بٹن تو آ رہا ہے لیکن دس لائک کتنے ہوں گے یہ ہائیڈ کرتی ہیں صرف لائک نظر آئیں گے اور دس لائک آپ کو نظر نہیں آئیں گے چاہے آپ دس لائک کرو گے بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا دس لائک ہو گے یہ بڑی اچھی اپڈیٹ ہے یہ اس لئے اپڈیٹ کی ہے کہ کچھ لوگ جانبوچ کے دس لائک مار دیتے ہیں ویڈیو بھی دیکھی نہیں ہوتی جو ہیٹرز ہوتے ہیں تو جانبوچ کے دس لائک ویڈیو بھی دیکھی نہیں مار دیا تو ویڈیو بھی آئی ہے دو تین منٹ ہوئے ہیں پر اس کیتنے دس لائک تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو ان کے اچھے ریگولر ویورز ہوتے ہیں تو ان پر بڑا اثر پرتا ہے کہ دس لائک کیوں مار رہا ہے شاید اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہو تو نہیں اس وجہ سے دس لائک مار رہا تو وہ بھی آدھی ویڈیو دیکھیں گے یا دیکھیں گے نہیں تو اس وجہ سے بڑی اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ ایمی جو جانبوچ کے دس لائک مارتے ہیں ان کے لیے ذرا یہ صحیح ہے اب دس لائک مارنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب شو ہی نہیں ہوں گے تو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک چیک نہیں کیا تو ضرور چیک کیجئے گا مجھے یہ بڑی اپ ڈیٹ اچھی لگی تو یہاں جی ہمارا مسالہ بھون چکا تھا پیاس ہمارے سوتے ہوئے تھے تو بیچ میں ادرک لیسن کرش کر کے ایٹ کیا ہے اور ٹوماتر ہری میچے ایٹ کی ہیں اور لال میں اس کا اورر نمک اور ہلتی ایٹ کی تھی اور مسالہ بھون کیا ہے تو ابھی ہم نے گاجہ اور مٹر ایٹ کیا ہے تو ابھی یہ تھوڑے سی گل جائیں گی تھوڑی گلنے پہ آئے گی تو اس میں گووی اور آلو ایٹ کریں گے اور بس جی اور یہ بھی ہمیں اپر سے اس میں کسوری میتھی ایٹ کر رہی ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس کی بڑی اچھی سمیل آتی ہے کسوری میں تھے کی تو یہ یہ کچھ کیبن کہہ لیں کیا کہہ لیں اس کو بکس جو بھی ہے بکس سے کہہ لیں سپائسز بکس بھی کہہ سکتے ہیں یا ویسے دالشہ لے رکھنے کے لیے تو یہ بکس میں نے واش کروائے تھے تو میں نے کہا ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی ان کو سبھال کے رکھتو تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں کہ انڈے کے چھل کے ہی میں نے ہر جگہ رکھے ہیں بس وہ ایسی ویسے چیز نا نظر آج اس لیے دیکھیں اب کتنی اچھی لکھا ہی ہے آلو بھی ایڈ کر دیں گو بھی اور دھنیا بھی ایڈ کر دیں تو جی اور سنائے آج کل جی یوٹیوب پہ جو ہوا ہوا ہے ٹاپک سیکنڈ وائف کا تو اس حوالے سے ایک بات شیئر کروں گی کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کسی یوٹیوبر کی فیمل تھیں تو ان کی میری ویڈیو سامنے آگے تو ٹائٹل دکھا ہوا تھا سیکنڈ وائف ہوں میں بھی تو میں نے اس کھول کے دیکھا تو وہ بتا رہی تھی کہ میں بھی اپنے شہر کی سیکنڈ وائف ہوں اور جو فرسٹ وائف ہیں وہ جی پاکستان میں ہیں اور وہ ہود سعودیہ میں رہتی تھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ٹاپک اتنا چلے کاپی کر لے کاپی بندہ کسی چیز میں کرتا ہے تو وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی کی نکل کر کے لیکن جو پرسنل لائف ہوتی ہے یہ کسی کی کاپی کر کے بندہ شیئر نہیں کرتا پرسنل لائف پرسنل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے اپنے پرسنل لائف شیئر کیا تو میں بھی کر دوں اس میں کیا جاتا ہے نہیں وہ پرسنل ہی ہوتی ہے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو ہم کاپی کر کے کرتے ہیں کہ اس نے بھی تو کیا میں بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا تو ہر کوئی سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف کہا رہا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس نے ویوز کمانے تھے نا اور جس نے سبسکرائبر کمانے تھے نا اس نے کما لی ہیں اب ہر کوئی اگر سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف کرے گا اس کے اتنے ویوز اور اتنے سبسکرائبر نہیں آنے والے آپ چاہے جتنا بھی کر لو تو جس نے کرنا تھا اس نے کر لی ہے ٹاپک جو فرس ٹائم لے کے آئی ہے یوٹیوب پہ اور اس نے کما لی اور فیمس بھی ہو گئی ہے تو اب آپ کے کرنے کا فائدہ نہیں اب آپ کوئی اوٹ ٹاپک لے کے اگر آپ کر سکتے ہو تو یہ نہیں ہے نیچے میں کمنٹس پا رہی تھی اس کی ویڈیو پہ اتنے مطلب کہ فنی کمنٹس تھے کہ ان کو یقین نہیں تھا نہ آرہا وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو یقین نہیں آرہا کہ آپ سیکنڈ وائف ہو آپ نے تو کبھی شیئر نہیں کیا وہ کہہ رہی تھی اب لوگ ہیٹ کمنٹ بھی کریں گے اس طرح کے تو ایک فنی کمنٹ مجھے یاد رہ گیا تھا کہ میرا بوائف رینڈ مجھے اپنی سیکنڈ وائف بنانا چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابھی پہلے ہی شادی بھی نہیں ہوئی تو مجھے پڑھ کے بڑی ہزی ہے کہ اتنا سیکنڈ وائف کو لے کے ہو رہا ہے اب کامیڈی ہونے شروع ہو گئی اب سیریس کوئی نہیں لے رہا اب کامیڈی ہونے شروع ہو گئی تو بس جی یہ مجھے کمنٹ بڑا پسند آیا تو میں نے سوچ ہے اس کو ضرور شیئر کرنے جیسے سیکنڈ وائف اتنی ہو گئی کہ سیکنڈ وائف ہر کوئی بننا چاہ رہا ہے تو سیکنڈ وائف بننا اتنا آسان ہو گیا یوٹیوب پہ اتنا مطلب کہ سیکنڈ وائف ہوئی شو ہو گئی سب کی کہ سیکنڈ وائف بنیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے تو یہاں جی یہ ڈرائی فروٹ میں اپنے مطلب کہ نکال رہی تھی ٹیفن میں کہ میں اپنے پاسٹا کھور تھوڑا تھوڑا نکال کے کھاتی رہو تو یہ میں مکس کر کے نکال رہی تھی ڈرائی فروٹ تو یہ تھا میرے آج کا چھوٹا سا ویڈاگ آئی hope آپ کو اچھا لگے گا تو اس کو لائک شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کے میں بتائیے گا کہ کیسا لگا تو آپ مجھے انسٹا بھی فالو کر سکتے ہیں تو اپنا حیاء رکھئے گا میں مل دیا آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اور اللہ حافظ